گیارہ نومبر کو آئینوکس گرین کا آئی پیو آنے والا ہے اور جیسا کہ ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ کافی مضبوط اور ڈیورسیف ہارڈ ان کا پورٹ فولیو ہے اور آئی پیو کو لے کر خاص باتشیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں کمپنی کی ایگزیکٹیو ڈیریکٹر دیمانش جین دیمانش جی بہت شکریہ آپ کا سمیہ دینے کے لیے سواگت ہے آپ کے اٹین او سدیش پر سر ہم جو پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس جو جانکاری ہے اس میں سے آپ تین سو ستر کرون روپے جو ہے آپ لون کا ریپیمنٹ کر رہے ہیں یہ آپ بتائیے کہ اس کے بعد جو ڈیٹ کی جو پوزیشن ہوگی آپ کے بکس میں وہ کیسی ہوگی اور جو آپ سیوینگ کریں گے انویل انٹریسٹ کاؤسٹ پر وہ کتنے کی ہوگی دیکھیں آئینو گھرین میں ہمارا جو پرائیمری پیس آف دا آئی پیو اس 370 کروڑز اس کے بعد we would expect آئینو گھرین میں ریم is to make it a zero debt company اگر آپ بیلن شیٹ دیکھیں اس میں 700-800 کروڑ دکھتا ہے تو موٹا موٹا 400 کروڑ is towards the debt repayment باقی کا 300 کروڑ ایک ہمارے 50 میگا وٹ کی SPV آئینو گھرین میں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے ہم نے 3 سے 4 ایسی SPV آدانیان ٹورنٹ میں already بیچ چکے ہیں یہ ایک آخری SPV ہے جو eventually ہم بیچ دیں گے over the next couple of months ایک بار وہ ہو گیا تو effectively آئینو گھرین will be a debt free company یعنی ki interest cost will be virtually zero and that's how we expect this company to be ڈیوان جی ایک اور چی جیسے کہ آپ لوگوں نے جانکاری دی ہے کہ جو fresh issue سے جو پونجی آپ جو ٹائیں گے اس کو آپ corporate purposes کے لیے use کر رہے ہیں کیا اس کے بارے ہم تھوڑی سا بستار سے جانکاری دے سکتے ہیں کہ اس کا استعمال آپ کیسے کریں گے اور کون سے وہ areas ہیں جہاں پر آپ investment کریں گے دیکھیں out of the 370 270 to clearly is identified towards debt repayment hundred ہم نے general corporate purposes کے لیے رکھ رہے ہیں but primarily وہ بھی سارا کا سارا debt repayment میں استعمال کیا جائے گا سر تھوڑا سنہ جو گجرات فلورو کیمکل سے آپ نے جو guarantees اور advances جو لیا ہے اس کے بارے ہم تھوڑی جانکاری دیجئے کیا details سے اس کی دیکھیں from an iron oxen perspective جو ہماری books میں debt ہے یعنی کی جو 400 کروٹ 370 to 400 کروٹ کا جو debt ہے which we expect to pay off from the proceeds of the IPO اس میں ہم نے guarantees دیے گئے اور ایک بار یہ repaye ہو جائے گا all those guarantees will fall off ڈیوانج جی سر order book اگر بات کریں تو ابھی اس کی ستھی کیا ہے اور تھوڑا سو ان ایم contracts کے بارے میں بھی جانکاری دیجئے دیکھیں i think after the painful transition جو wind sector میں پچھلے چار سال میں ہوا ہے i think sector is looking very very robust and prime for very very strong growth مہدی جی کا ہماری انڈیا کا larger target ہے 500 gigawatt by 2030 اور presently ہم 150 gigawatt پہ ہیں یعنی کہ اگلے آٹھ سال میں ہم broadly 40 سے 40 to 45 gigawatt installations کی سمبھاونا رکھتے ہیں now whether ہم 70% achieve کریں یا 80% achieve کریں یہ جو share number ہے بہت 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 massive ہے within that i think we have three strategies under which we expect to grow i knowx dream میں ایک تو ہمارا already 3 gigawatt کی موٹا موٹا fleet ہے i knowx dream میں جو کیا ہمارے پاس ہے اور جس میں built in escalation clauses ہیں ڈیوانجی ایک آخری سوال آپ سے سمجھنا چاہیں گے دیکھیں یہ وہ areas ہیں جہاں پر سرکار کا نہ صرف focus ہے بلکہ support بھی کافی زیادہ ہے جو کمپنیاں پہلے سے آ چکی ہیں اچھے سے potential کو اب realize بھی کر رہی ہیں آپ بھی بتائیں کہ آپ کو outlook کیسا دکھ رہا ہے بھوشک ایسا دکھ رہا ہے اور آگے جا کر وستار کو لکھر کیا ہوج رہے ہیں آپ کی the outlook is very very positive very very strong india میں 500 gigawatt کا plan ہے جو کی announce کیا گیا ہے آج کی date میں ہم 500 gigawatt پہ ہیں تو جیسا میں آپ کو بتایا ہم expect کرتے ہیں اگلے آٹھ سال میں 40 سے 40 to 45 gigawatt ہر سال لگی this number is massive so outlook for the sector is very very strong wind energy بھی چار سال بڑے painful دوران میں گزری تھی جبکہ ہم feed-in tariff سے auctions میں transition کر رہے تھے یہ اب ہمارے completely پیچھے ہیں we are seeing very very strong growth coming back in the wind sector جو کی will transition to very strong growth for ionox green also so یہ تو sectoral outlook ہے so I suppose آپ کا جواب اس میں آپ کو مل گیا ٹھیک ہے ڈیوانس جی بہت شکریہ آپ کو سمیہ دینے کے لیے ہم سے باتشریت کرنے کے outlook شیئر کرنے کے لیے اور آپ کے IPU کے plans کو لے کر بھی بہت شکر کامنا ہے شکریہ